بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر میں ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی اور سے سماج وادی پارٹی اور کانگریز دیگر پارٹیوں کے جنبن نیتاؤں کے طرف سے مجلس کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں چل رہی ہیں اور لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی بھارتی زندہ پارٹی کی بی ٹیم تو کبھی ان کا ایجنٹ بتا کر یہاں کے لوگوں کو ڈرائے جارہا ہے اور یہاں کے لوگوں کے ذہن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بدنام کرنے کی شو یہاں پر سوچ رکھی جا رہی ہے لیکن یہاں کا مسلمان اور یہاں کی جو لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں اور یہاں پر آج جیس طرح سے مجلس کو یہاں کا ان کا ساتھ مل رہا ہے اور یہاں کے اتر پردیش کی عوام جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی پر بھروسہ جاتا رہی ہے اسی کے تحت یہاں کے بیدان سوا الیکشن میں مجلس کو بڑی کامیابی سے اللہ تبارک و تعالی ضرور نہ واجے گا کیونکہ اتر پردیش میں جس طرح سے شوکت علی صاحب اور بیریشٹر سددین ابیسی صاحب اور یہاں کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکرز کام میں لگے ہیں اور دن رات یہاں پر مجلس کو مضبوط بنانے کے ارادے سے وہ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے اندر لوگ شامل ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی ہوا جس طرح سے چل رہی ہے اور وہاں پر جس طرح سے لوگ آج مجلس کا ساتھ دینے کے لیے اپنا مال اور اپنا پسینہ لگا کر وہاں پر محنت کر رہے ہیں اور جس طرح سے آج پوری اتر پردیش کے ویڈان سوا الیکشن میں اگر کوئی لوگ پری اتا پارٹی بن کر اُبر رہی ہے تو ہماری اور آپ کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے جن کو یہاں پر لوگوں کا حجوم محبتوں سے نواز رہا ہے اور جہاں کئی بھی مجلس کے نمائندگے جا رہے ہیں تو ان کو فولوں کا ہار اور ان کا مبارک بادی کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے اور ابھی سے ہی اتر پردیش کے ویڈان سوا الیکشن میں مجلس کے نمائندگوں کو مبارک بادی پیش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتالہ یہاں پر ان کو کامیابی کے ساتھ بڑی جیت حاصل ہوگی اور اس مرتبہ اتر پردیش کی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ایک نئے انقلاب کو لکھے گی اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرچم کو ضرور لہرائے جائے گا کیونکہ آج مجلس پوری طاقت کے ساتھ یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہے تو آپ ایسے ہی مجلس کا ساتھ دیتے رہیں اور مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں